اسلام علیکم محصوفیہ ملک اور آپ دیکھ رہی ہیں پی کے نیوز سب سے پہلے صدر مملکت اور الیکشن کمیشن میں عام انتخابات آٹھ فروری دوہزار چوبیس کو کرانے پر اتفاق ہو گیا سپریم کورٹ کی حکم پر چیف الیکشن کمیشنر کی صدر مملکت سے ملاقات آئندہ عام انتخابات کے انعاقات کے لیے تاریخ پر تبادلہ خیال کیا گیا دونوں میں تفصیلی بحث کے بعد متفق کا تاریخ پر اتفاق کیا گیا مزید تفصیلات سردار تاہر محمود کی اس رپورٹ میں صدر مملکت اور الیکشن کمیشن میں عام انتخابات آٹھ فروری دوہزار چوبیس کو کروانے پر اتفاق ہو گیا ایکس پر جاری علامیہ ایوانے صدر کے مطابق سپریم پورٹ آف پاکستان کے آج کی حکم پر چیف الیکشن کمیشنر آف پاکستان سکندر سلطان راجہ کی آٹارنی جنرل بڑھائے پاکستان منصور عثمان آوان اور الیکشن کمیشنر آف پاکستان کے چار میمران کے حمرہ ایوانے صدر میں صدر مملکت ڈاکٹر آرہ فلیوی سے ملاقات ہوئی آئندہ عام انتخابات کے انعاقات کیلئے تاریخ پر تبادلہ خیال کیا گیا صدر مملکت نے الیکشن کمیشن کے جانب سے حلقہ بندی اور انتخابات کے حوالے سے کی گئی پیش رفت کو سنا تفصیلی بحث کے بعد اجلاس میں متفقہ طور پر ملک میں عام انتخابات آٹھ فروری دوہزار چوبیس تو کرانے پر اتفاق کیا گیا اس سے قبل الیکشن کمیشن آف پاکستان نے عام انتخابات کے لئے گیارہ فروری کی تاریخ مقرر کی تھی الیکشن کمیشن نے حتمی تاریخ سے متعلق صدر مملکت کو خط بیجا خط میں الیکشن کمیشن نے تجویز دے کہ عام انتخابات گیارہ فروری کو کروائے جائیں گے یاد رہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم پر صدر مملکت آرف علوی سے ایوانے صدر میں چیف الیکشن کمیشنر کی سربراہی میں وفظ نے ملاقات کی ملاقات میں اٹارنیج جنرل بھی شریک تھے صدر سے مشاورت میں الیکشن کمیشن کے چاروں میمران اور ڈی جی لا شریک تھے اس موقع پر چیف الیکشن کمیشن نے مردم شماری کے بعد حلقہ بندیوں اور پھر الیکشن کے انتظامات سے متعلق بریفنگ دی بریفنگ میں بتایا گیا ہے کہ حلقہ بندیوں سے متعلق بتضائف فرحست اٹھائیس سپتمبر کو جاری کی گئی حلقہ بندیوں پر ایک ہزار تین سو چوبیس اترازات کیے گئے ہیں حلقہ بندیوں کا عمل تیس نومبر کو مکمل ہوگا جبکہ الیکشن کمیشن حلقہ بندی کے حتمی فرحست پانچ دسمبر کو جاری کرے گا الیکشن کمیشن نے ہم انتخابات کے لیے صدر مملکت کے سامنے تین تاریخیں رکھی اٹھائیس جنوری چار فروری اور گیارہ فروری کی تاریخیں رکھی گئیں صدر مملکت کے سامنے یہ تینوں تاریخیں اتوار کی کی گئی تھی الیکشن کمیشن کی جانب سے گیارہ فروری کو الیکشن کے لیے موضوع تاریخ قرار دیا گیا گیارہ فروری کی تاریخ دینے سے سیاسی جماعتوں کے انتخابی مہم کے لیے موضوع وقت مل جائے گا پھر اتوار کو الیکشن ہونے سے زیادہ سے زیادہ عوام کو ڈالنے کا موقع ملے گا صدر مملکت اور الیکشن کمیشن انتخابات کی تاریخوں سے متعلق مشاورتی عمل کی رپورٹ کارل سپریم کورٹ بھی پیش کریں گے ذراعی امانے صدر کے مطابق امانے صدر میں ملاقات کے دوران الیکشن کی تاریخ کے لیے آئینی قرونی معاملات کا جہزہ لیا گیا الیکشن کمیشن نے تین تاریخوں کو صدر کے سامنے رکھا میڈیا کے مطابق بعددہ چیف ایلیکشن کمیشن نے ایلیکشن کمیشن آفیس میں میٹنگ اور ایلیکشن کمیشن کے حتمی تاریخ سے متعلق صدر مملکت کو خط بیج دیا جس میں الیکشن کمیشن نے تجویز دی ہے کہ عام انتقابات گیارہ فروری کو کروائے جائیں گے